کچھ باتیں یوروب مقدسہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حرز کرنا چاہتا ہوں وہ چوالیس برکتیں جو مختلف احادیث تیبا کا خلاصہ ہے وہ یوں ہے کہ جو خوش نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر رحمت ناظر پر ہوا دوسری محمد اسے یہ ملتی ہے کہ درود شریف مومن کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے تیسری نعمت یہ ہے کہ درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں چوتھی نعمت یہ ہے کہ درود شریف سے درجات مومن کے بلند ہوتے تھے پانچویں نعمت یہ ہے کہ درود شریف کناہوں کی مغفرہ کا ذریعہ بن جاتا ہے چوتھی نعمت یہ ہے کہ درود بھیجنے والے کے لیے خود درود مغفرہ کی دعا کرتا ہے ساتھ ہی نعمت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے مومن کے نامہ اعمال میں ایک درود پر عجر میں ایک تیرات لکھا جاتا ہے اور وہ ایک تیرات بہت پہاڑ کے بنا تو پھر گھتے چلے جاؤں اللہ اکبر درود پڑھنے والے کو آنچویں نعمت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو عجر کا پورا پورا پیمانہ ملے نعمت یہ ہے کہ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پڑھنے میں بسر کرتا یعنی ایک حدیث پڑھ کا یہ خلاصہ ہے ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں حرص کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں میں اتنا درود پڑھتا ہوں اور اتنی دیر تک دعا کرتا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اس پر بڑھا دو تو اور زیادہ بیٹھا تو انہوں نے کہا حضور جو وقت بچتا ہے اس میں سے اتنا وقت اور بڑھا دیتا ہوں سرکار نے پھرکا درود کا وقت اور بڑھا دو تو بیٹھا ہے یہاں تک کے حضور کہتے گئے اور انہوں نے یہاں تک حضور عبادت کے بعد جو کچھ وقت ملے گا وہ پورا وقت میں آپ پر برود ہی پڑھوں گا اور جو بجتا دعا کے وقت میں دعا کی بجائے برود پڑھتا ہے اس کو بھی نمانگے کا بتا کرنا تو یہ نعمت ہے کہ دروش شریف بندل کے لیے دنیا آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو بندہ اپنے وظائف کا تمام وقت دروش پڑھنے میں صرف کر دے تو پھر اس کو یہ نعمت بھی یقین رہتا فرمائے گا دسویں نعمت یہ ہے کہ دروش پڑھنے والے کو اللہ رب العزب مسیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا دیارہ میں نعمت یہ ہے کہ اس کے درود پاک کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود خود گواہ دی تھی کہ آقا فرمائے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجا ہے بارہ میں نعمت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کے لیے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے اور تیرہ میں نعمت یہ ہے کہ درود شریف سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے چودہ میں نعمت یہ ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالی کی ناراضگی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے خندرہ میں نعمت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے لیے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا آقا چودہ میں نعمت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کے نیکیوں کے پرنے کو اللہ بزنی بنا دیتا اور سترہ بھی نعمت یہ ہے کہ حوزِ کاؤسر پر درود پڑھنے والے کو حاضری کبھیل یقین موقع میں دیتا حاضر کاؤسر پر حاضر ہوگا اچھارہ بھی نعمت یہ کہیں کہ قیامت کی دیاز سے اسے محفوظ کر دیا جائے انیس بھی نعمت یہ کہ جہنم کی آگ سے وہ چھتکا رہا جائے بیس پل سرات پر اس کے لئے چلنا آسان ہو جائے اکیس مرنے سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتے بائیس جنت میں اللہ اسے بہت زیادہ بیویاں یعنی بورے عقا پر تیریس دروش شریف پڑھنے والے کو بیس اسلامی جنگوں میں شریف ہونے کا رب صاحب بیس غزوات میں غزوہ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں یہ حدیثوں کا کلاسہ پڑھو آپ کے ساتھ غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں حضور بزاتے خود شریف ہوئے غزوہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں حضور علیہ السلام بنافس نفیس غزاتے خود شریف ہوئے ایسی دیس جنگوں میں شرکت کا جو ثواب ہے اللہ دروش پڑھنے والے کو وہ ثواب تک پڑھنے اللہ اللہ چوبیس میں نعمت یہ کہ دروش شریف تم دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا یعنی جس مسلمان غریب کے پاس پیسہ دینے کی مطلب اس کی پوزشن نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے رب کی راہ میں وہ درود پڑھے گا تو اس کا درود بھی خرچ کے صدقے کی منزل میں رہ گئے اللہ اس کے ساتھ ساتھ پچیسویں نعمت یہ کہ یہ سراپا پاکیزگی اور تحارت ہیں درود چھبیسویں نعمت یہ ملتی ہیں کہ درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہیں ستائیسویں نعمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجتوں کو اللہ پوری فرکتا ہے ستائیسویں نعمت ساداتِ کرام علماء کرام کو میری یہ ضرورت ہے کام پورا نہیں ہو رہا دعا کر دے کہ پہ جائیں تو بھی یقین یہ بھی چیز ہمارے لئے ساندت کی بات ہے بزرگانی دین کی دعائیں ہمیں ملے مگر یہ بھی احادیس کا خلاصہ ہے کہ درود شریف پڑھنے وارے کی سو بلکہ اس سے زیادہ ضرورتوں کو اللہ بین مانگے پورا سو بلکہ اتھائیسویں نعمت یہ ہے کہ درود ایک عبادت ہے انیسویں نعمت یہ ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں پسندید آمان بھی سوہان اللہ تیسویں نعمت یہ ہے کہ درود شریف مجالس کی زینت ہے سوہان اللہ محفل لگی ہو تو اس کو اس کو رونک بخشی کی اس کو خوبصورت بنانا ہو تو محفل کی رونک حضور پر درود پڑھنا اس سے محفل میں رونک آتی ہے ایک اتیسویں نعمت یہ کہ درود شریف سے غربت تبدستی اور فقیری دور ہو جاتی ہے اتیسویں نعمت یہ کہ زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے تینتیسویں نعمت یہ کہ درود کے ذریعہ خیر کے مقام کی بندے کو تلاش ہو جاتی یعنی بندے کو ایسی طریعت عطا کی جاتی ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے پھر وہ خیر ہی کو تلاش کر اس کی نظر اس کا قدم جہاں جائے وہ خیر ہی کی تلاش میں رہتا ہے چونتیسویں نعمت یہ کہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور کے کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پک پہل 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 تلاش درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے کوتے یعنی درود شریف پڑھنے سے درود شریف پڑھنے سے درود پڑھنے والا خود اور اس کے بیٹے اور کوتے بھی نفع آئیں یعنی یہ چیز ایسی ہیں جو نسلوں میں نور باقی جس کی وجہ سے نسلوں میں تجلیات اترتی ہیں 36 بھی نعمت یہ کہ وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود فاق کا ثواب پہنچا لگے یعنی یہ ثواب چپنے کو تو ملے گئے جن کو آپ ثواب پہنچائیں گے یہ ثواب جس کو پہنچایا گا اسے بھی یہ ثواب ملے اور پہنچانے والے سواب نہیں کوئی کمی نہیں اللہ اکبر درود مقدس اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم کا درود پڑھنے والے کو قرب محصر آئے اللہ اور رسول کا قرب محصر آئے گا درود ایک مور ہے اس کے ذریعہ دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی انتالیس درود وہ چیز ہے کہ نفاق اور زم سے دل کو پاک کر دل میں نفاق ہو یا گناہ کا مین پچھے ہو تو درود سے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے چالیس بھی نعمت یہ کہ درود شریف پڑھنے والے سے بندے محبت کرتے رب تو محبت کرتا ہی کرتا ہے درود پڑھنے والے سے بندے بھی محبت کرتے ہیں اسی پر پس نہیں درود پڑھنے والے کو خواہ ہو میں حضور کا دیدار نسی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اکتالیس میں نہیں بیانیس مجھے کے درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی خریبت سے محفوظ رہتا سبحان اللہ سبحان دیکھو محمد عیو صاحب نے کتنا پیارا اعتماد کیا میں اس پر سوچ رہا ہوں گوھر کر رہا ہوں کہاں لوگوں کے پاس وقت ہے کہ لوگ یوں جمع ہو کر کے بیٹھ آقا پر درود پڑھیں بیرا شبا یہ آپ سب لوگوں کی بری سعادت ہی سعادت ہے جنہوں نے یہ طریقہ جاری کیا ان کو بھی یہ سواب ملے گا اور آپ کے سواب میں کوئی کمی نمی نہیں درود شریف پڑھنے وعدہ لوگوں کی خیبت سے محفوظ رہت درود شریف تمام عامال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے آخری درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش دین میں بھی اور دنیا میں بھی نفع بخش کوئی عمل ہے تو وہ درود مقدسہ ہے آپ دیکھیں اتنی زیادہ برکت اور اس کے زیادہ بھی ہزار و ہزار برکت اللہ رب العزت نے درود مقدسہ میں رکھی ہیں تو پھر یہ سارا درود جن گریوں میں پڑھا گیا جن چوڑوں اور جن موڑوں پر پڑھا گیا اور جن گری اوچوں میں پڑھا گیا جن میدانوں میں پڑھا گیا جن کے مکانات میں پڑھا گیا مکانات کے باہر پڑھا گیا تو بالخصوص ایسے لوگ مبارک بہت کے بلیقین مستحق ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ برکتوں کا آپ کو مقدار بنا دی آپ اس قدر زیادہ برکتوں اور عجر و ثواب کے مستحق بن چکے ہیں آپ دیکھیں اس سلسلے کے اندر درود مقدسہ کے سلسلے میں بزرگان دید کیا ارشاہ فرماتے ہیں حضرت امام سخابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ درود شریف والی یہ جو آیت ہے یہ آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو عالم والا فرش میں حضور کی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آسمانی دنیا میں وہاں فرش حضور پر درود پڑتے ہیں اور یہاں اہل زمین کو حکم دیا تاکہ زمین والوں تم بھی حضور پر درود پڑو تو تم اور آسمان والے دوروں ایک ذکر میں شریف ہو جاؤ اور جہاں فرش حضور پر درود پڑتے ہیں تم بھی اپنے آقا علی صلاة و السلام پر درود پڑو اور ارشاہ فرماتے ہیں یہ جو سیغہ حضور صلاة و السلام پر درود کے لئے لائے گیا ہے یہ ہمیش کی پر دلالت کرتا ہے یعنی ہمیشہ ہمیش کبھی ایسا ہوا نہیں نہ ہوگا کہ حضور پر درود پڑھے جانے کا سلسلہ ختم ہو ازل سے ابت تک ہمیشہ حضور پر درود کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہتی ہے آپ دیکھیں اس سلسلے کی اندر حضرت امام صحر بن محمد رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس ارشاد روشی ہیں یہ شان کتنی بڑی شان ہے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ ربی نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علی صلی کو سجدہ کریں تو آدم علی صلی کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے اور فرشتوں نے سجدہ کر کے حضرت آدم علی السلام کی جو تعظیم کی اس بلد مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ دیا کہ رب خود بھی درود پڑھتا ہے بندوں سے بھی پڑھواتا رہے اس لیے کہ آدم علی السلام کی تعظیم سجدے سے ہوئی اور رب کسی کا سجدہ کرے اس سے رب پاک ہے مگر رب نے اپنے حبیب کی تعظیم کی مگر رب نے بھی اپنے حبیب علی السلام پر برود پڑھ دے کا ذکر خود قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے اس سلسلے کے اگر حضرت ابو طلح رضی اللہ رب فرماتے ہیں کہ ایک جن اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم تشریف لائے اور سرکار دعال صلی اللہ علی تو صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے اشار فرمایا میرے پاس حضرت جمریل آئے اور آ کر کے کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر دس رجمت نازل کر سلام اللہ سلام آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں گا یعنی یہ تو رب کی طرف سے رحمت پانے کا کتنا شورٹ کٹ ذریعہ ہے کہ بندہ حضور پر گرود پڑے رب ہم پر رحمت نازل پر بندہ حضور کو سلام کہیں رب ہم پر سلام اجی اجی اور کوئی کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے جب کسی کا کسی کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو چیز بند ہوتی ہے وہ سلام بن ہو جاتی یعنی آدمی جب کسی سے دور رہتا ہے تعلق توڑ لیتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز وہ بند کر دیتا وہ سلام بن کر دیتا آپ دنیا میں کتنے فرقے پائے جا رہے ہیں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمانہ بجول سے رشتہ ہے تو اب یہ دیکھو کہ سلام کس کا جاری ہے اور کس کا بن ہے یہ تو چھوڑے سے معاشر بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جہاں رشتہ ہوتا ہے وہ سلام بھی ہوتا ہے تو اب یہ چیزوں میں موٹی موٹی دلیل ہو سکتا آپ کی سمجھ میں نہ آئے مگر یہ بات ہی سمجھنے کے لیے کوئی کم ہے کہ ہمارا رشتہ دربار رسالے سے جڑا ہے اس لیے کہ ہمارا سلام کلام آج بھی جانے ہم اپنے نبی سے سلام کر اب لوگ ہمیں بھی کہتے کہ بولانا تم بڑے سخت وزاز ہو تم تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے تو میں تمہیں کہتا ہوں اس وقت صرف شورٹ میں اتنا جواب دیتے کہ چاہتا ہے کہ تیرا سلام کا جواب تو کہا بس کھڑے ہو کہ پڑھ لے یا نبی سلام لے پڑھ مصطفی جانے رحمت بلات سلام پڑھ کابے کہ بدرود جا تم پہ کروڑ دو دیو شمش دو تم پہ کروڑ دو پھر دیکھ رہے کہ ہمارے سلام کا اگر حق دار ہے تو ہم تو ہمارا اپنا پچھ رہی ہیں ہمارا جو کچھ ہے وہ نشوط مصطفی سے ہے ہم نے دنیا میں جو کچھ رکھا وہ بس یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے بیدر مادر بیرادر جان و مار ان پر فضا کر دے ہم نے تو ایک ہی رشتہ رکھا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے لے تو اس پر نازم ہیں کہ پہلے بارگاہ رسال اپنے سلام پڑے اور نہیں پڑتا تو پھر زیادہ باتوں میں نہ جاؤ سمجھ جاؤ اس کا رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے جوڑا ہوتا تو سلام کرتا تو اب باقی چیزیں تو باقی ہیں یہ چیز بھی ہمارے سمجھ کو کھولنے کے لئے کافی ہیں خیر اس چیز کی طرف آپ توجہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآلہ پر درود پڑھنے سے برکتیں کیا ملتی ہیں سرکار نے اشار فرما جو مجھ پر ایک بار درود دھیجیں توجہ ہے آپ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجیں اور وہ قبول ہو جائے تو وہ اس مومد کے اسی سال کے بناہوں کا قبول ہو جائے سبھان اللہ وہ اس کے اسی سال کے بناہوں کی بخشش کا زامن اور بخشش کا ذریعہ ایک ملتبہ پڑھا ہو درود قبول ہو جائے کتنی بڑی شان ہے اس میں میرے آقا صلی نے ایک بار درود بلجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار درود بلجتے ستر یعنی یہ اردو بارا ستر گجراتی میں ستر مرتبہ رب اور رب کے فرشتے اس پر رحمت نازم فرشتے اس کے دعائیں مغفر کر جو ایک مرتبہ اپنے آقا صلی پر درود یعنی آپ گوھر کریں کہ یہ حضور کا رب سے کیسا رشتہ ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں ہے شامل خواست اس برزق میں ہے رب مشدد کا امام ایسی انتر فرماتے تم دیکھو تو صحیح کہ جب تم تشدید والا حرب پڑتے ہو تو تشدید والا حرب آگے پیچھے دونوں حرفوں سے ہوتا ہے کہ سمجھ نا ہے تو حضور کو یوں سمجھو وہ جو آلہ حضرت نے یہ بھی فرمائے نا قیامت کے دیف کے بارے میں ادھر امت کی حسرت پر ادھر خادق کی رحمت پر نیالہ طور ہوگا گردی سے چشم شفاق کا ادھر سرکان رب کی رحمت کو دیکھیں گے ادھر امت کی حسنت کو دیکھیں گے اور نگاہ ہوتا یوں خیر خیر ہوگا آلہ عزت یوں کہہ رہے ہیں جیسے میرے امام کو دیر کر کے بتا رہے ہیں دیانہ طور ہوگا گرد سے چشم شفاحت کا تو ادھر رب سے لیتے بھی ہیں ادھر حضور پر سلام بھیجے رب سلامت ہم پر ناظر فرمائیں تو یہ تو رب کی طرف سے رحمت کو پانے کا بڑا آسام ذریعہ ہے اور سادری والو مبارک باد ہے تمہیں کہ تمہیں اس عظیب ترین ذریعے کا سراغ مل گیا اور تم نے اس کا خورج لگا لیا اور پر عمل بھی شروع کر لیا تو یقینا اس کی برکت جو ہیں وہ اللہ عطا فرمائے گا آپ اس سلسلے کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ درود پڑھنے کی حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں ہمارے علماء نے جو ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے اس کے ساتھ سب بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں جو بیان کی اس کا خدا سا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ قریب رحیب شفیق عظیم اور صحیح ہے اور حضور علیہ صلی اللہ وسلم یہ محبوب خدا بھی ہیں تاجدار امیاء بھی ہیں اور سرکار تعالی صلی اللہ تعالی علی وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں مومنوں پر اس لیے موسیم آزم کے احسان کے شکریے میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا چونکہ آل کیا ہے معاملہ یہ ہیں امام سخا بھی لیتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالی کے حکموں کی پیر بھی کر کی اللہ کا خورب عاصل کرنا اور حضور کے حق کو عطا کرنا ہے کیونکہ بعض حضور نے یہاں یہ بھی فرما کہ کہ ہمارا نبی علیہ صلی اللہ پر ضرود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی شفارش نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حوپ مفرما کہ جس نے کے لیے دعا تو کر دی کہ اللہ صلی علیہ محمد اے ازاد اپنے حبیق پر رحمت ناقص آرے رسالہ آرے رسالہ تیرے طریقہ سید محمد یوسف باغا صاحب طبلہ تیرے طریقہ سید محمد یوسف باغا صاحب طبلہ آرے تنبی آرے رسالہ سبی ادران سمدارش ہے بڑا آگے بڑھ کر کے بیٹھ جائیں جائے کم پر رہی ہے آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں تو جنہیں فیش سید محمد صلی اللہ 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 دوستان محترم پیر طریقہ رہبار شریعت حضرت سید یوسف علی باغا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے جنیان جل وابار ہے آپ حضرات بلیقین حضر سے فیض پانے کی غرض سے یہاں شریک آئیں اور اس سلسلے کے اندر میں بس ایک حکایت ذکر کر دیتا ہوں اور وہ میرے آپ کے لئے اور سب کے لئے بری نصیت تحمیزیں ممکن ہے کہ میں ایک آئیت دردہ بھی گفتگو کہوں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ایک روایت یود مقدسہ کے بعد ہمارے اصلاح اعوال کے لئے بہتر ثابت ہوئی آئیت سب سے سب سے بڑا اقل مند کون ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اَلْكَيِّسُ دیکھتے ہیں کہ تھی کن چیزوں کو ہم اقل مند کا میلار بنائے ہوئے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا مال ہو جائداد ہو مکانات گھاریاں ہندہ ہو بڑی شہرت ہو بڑے منصب ہو تو ایسا بندہ یہ بڑا اقل مند ہیں تو یقیناً دنیا می اعتبار سے یہ چیزیں بھی اقل مندی کا ذریعہ بنتی ہیں مگر مومن کے لئے سب سے بڑی اقل مندی یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں اقل مند بننے کی کوشش نہیں اور ان کے احکام کے مطابق اب سرکار دعال صلی اللہ سلام فرماتے عامل لما بعد الموت مرنے کے بعد جو زندگی ہیں اگر اس کے لئے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ چیز اقل مندی کی علامت ہے اس پر میں آپ کو جو روایت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خلیفہ حارون رشید کے دربار میں ایک مجذوب تھے وہ آیا کرتے تھے جن کا نام حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ بحلول دانہ کے تعلقات حارون رشید سے بڑے مضبوط تھے جس کی وجہ سے حکم تھا کہ جب بھی وہ آنا چاہے تو انہیں رکھا نہ جائیں وہ بلا روک دربار میں حاضری دے سکتے ہیں تو ایک مرتبہ بحلول دانہ کو آتے ہوئے دیکھا تو حارون رشید نے کہا یوں جب بحلول دانہ رحمت اللہ آکھ بیٹھ ہیں تو حارون رشید نے اپنے ہاتھ میں موجود لکڑی اٹھائی اور حضرت بحلول دانہ کو دیکھ کر فرمایا بحلول اس پورے مجمع جو تم سے زیادہ بے وقوف ہیں اسے یہ لاتھی آپ تھما دیں حارون رشید یہ سمجھ را تھا بحلول اسے مجموع کسی کو بھی تھما جائے گا تو پھر ہم اس کا مزاب اڑھائیں گے اور تفریح تباہ کریں گے اپنی طبیعت کا جو گوز یا وہ ہلکہ ہوگا مگر بحلول تو دانہ تھے انہیں کون بے اوقف گئے ان کو تو آج تک دانہ کہا جاتا ہے دانہ کا معنی ہے عقل بحلول دانہ کی ہاتھ میں جب وہ چھڑی تھمرے گئی تو بحلول دانہ نے وہ چھڑی لینے کے بعد کسی کو دی میں پوری محفل میں اپنی گود ہی میں رکھے رہے یہاں تک کہ جب مجلس برخواست ہوئی تو حارو نشید نے کہا کہ تم سے بڑا بیوکوف کوئی ہینی اس مجمع میں جسے آپ یہ چھڑی دے دیں کہ مجھے ابھی تک تو مجھ سے بڑا بیوکوف نظر نہیں آیا ملے گا تو میں اسے دے دوں گا یہاں تک کہ ہفتہ دو ہفتہ منینے دو مہینے سال دو سال جب بھی حارو رشید سے ملاقات ایک وقت ایسا آیا کہ خلیفہ حارو رشید پر مرز نے شکت اختیار کی یہاں تک کہ وہ بس طرح علالت پر لیٹ گئے اور یوں لگتا تھا کہ اب بادشاہ دنیا سے روست ہو جائیں گی تو حضرت بحلوس دانہ رحمت اللہ تعالی وحی چھڑی لے کر کہ پھر ان کے پاس آئے سرانے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بادشاہ کیسے ہو کیا حال ہیں تو حارو رشید نے کہا بس اب سفر میرے سامنے ہے اور سفر پر جا رہا ہوں کہا بادشاہ سلامت سفر پر جا رہے ہیں تو کون سا سفر ہے یہ کہا آخرت کا سفر ہے اور آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں تو حضرت بحلود رحمت اللہ تعالی نے شاہ فرما کہ آخرت سلامت اس سفر سے واپس ہی کب ہونے والی ہے کب واپس آئیں گے آپ اس سفر سے تو حارو رشید نے کہا کہ تم پھر بیوکوف والی بات کرتے ہو اس آخرت کے سفر سے واپس نہیں آیا جاتا کہا تو پھر بتاؤ کہ یہ سفر کتنا لمبا ہے کہ واپس نہیں آیا جاتا کتنے کلومیٹر کتنے میل تک جانا ہے وہ بھی آپ بتا دیں کہا آخرت کے سفر میں میل نہیں دیکھے جاتے وہاں تو واپس ہی کا تصور ہی نہیں تو اس وقت حضرت بحلود رحمت اللہ نے کہا حارو نشید کیا آپ کو اتنے لمبی سفر پر جب جانا ہے اور واپس بھی نہیں آنا ہے تو کیا آپ نے کوئی فوج پہلے بھیجی ہے وہاں پر کیا آپ نے کوئی باورچی بھیجا ہے وہاں پر کوئی خیمہ لگانے والا بھیجا ہے آگے کیونکہ بادشاہ حارو نشید میں نے تو پوری زندگی میں تمہیں ہی دیکھا کہ تمہیں دو دن کا بھی سفر کرنا ہوتا تو تمہارے جانے سے ہفتوں پہلے تمہارے کارندے چلے جاتے اور وہاں تمہارے خیرے گاڑ دیتے ٹھنڈر کا انتظام کرتے تمہارے باورچی جا کر تمہارے من کے مطابق وہاں گزائیں بناتے اور کھر تم سفر پر نکلتے جب دو دن کے سفر پر جاتے تھے تو بڑا سامان پہلے بھیجتے تھے بادشاہ سلامت بتاؤ اتنے لمبے سفر پر جب تمہیں جانا ہے کہ تم خود بتا رہو کہ واپس بھی نہیں آنا تو بتاؤ کوئی سامان نوکر چاکر نہیں بھیجا کہ بادشاہ کچھ نہیں بھیجا تم نے کہ کچھ نہیں بھیجا کہ اکیر ہی جانے کہ واپس بھی نہیں آنا کہ اتنا سب کچھ یقین ہونے کے باوجود تم نے کچھ نہیں بھیجا اور ایسے ہی جا رہے ہو تو پھر یہ چھڑی اپنے ہاتھ میں رکھو میری نظر میں مجھ سے بڑا بے وقف تم ہو اس لیے کہ تم جب اتنا سب کچھ جانتے تھے کہ تم نے جانا بھی اکیرے ہیں رہنا بھی وہاں اکیرے ہیں واپس ہی نہیں ہیں اور پھر بھی تم نے کچھ بیجا بھی وہاں پر تو پھر میری نظر میں تم سے بڑا بھی نصیح کیا اس سفر پر ہم نے نہیں جا کیا یہ لمبا سفر میرے آپ کے لئے نہیں کیا میں اور آپ نکل کر واپس آ جائے گی گھروں کی طرف تو پھر ہم کیا بھیج رہے ہیں یہ تو نصیحت ہمارے لئے ہے کہ واقعہ کسی اور کا بنہ نصیحت ہمارے لئے بن لاؤ لشکر نہیں جاتا وہاں کھان پان نہیں جاتا وہاں مومن کے نیک آمار جاتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بن شاہ فرماتے ہیں عز دنیا بالمال و عز آخرت بسار بالمال حضرت عمر کہتے ہیں دنیا میں عزت مال سے ہوتی ہے آخرت میں عزت نیک آمار سے ہوتی حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا من دخل قبر بلا زاد فکعن ما دخل الوحر بلا صفی نتی سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جو قبر میں بغیر نیکیوں کے بیا وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں بغیر کشتی کے بیا سمندر میں بغیر کشتی کے جانے والے کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے قبر میں بغیر نیکیوں کے جانے والے کے لئے ہلاکت ہلاکت ہے اس لئے اقل مند بنو اور اقل مند وہ بنو جو حضور نے کہا موت کے بعد کی زندگی کے لئے نیک عمل کرتے رہوگے تو پھر دنیا میں بھی اقل مند رہوگے قبر اور حشر میں بھی اقل مند ثابت بجاوگے اللہ قریب کی بارگم حوا ہے رب رسول جلال مجھے آپ اس سب کو مل کی توفیق اتا فرمائے گے السلام علیکم رحم اللہ 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 اللہ